جنگل جو اتنا بڑا شکاری ہے کہ اپنے پاس آنے والے کسی بھی شکار کو نہیں چھوڑتا تو وہیں دوسرا جانور ہے کوموڈو ڈریکن جسے اس دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی بھی کہا جاتا ہے ویسے اگر چھپکلی شبد کو سن کر آپ اپنے گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیوں سے اس کی تلنا کرنے جا رہے ہیں تو رکھ جائیے کیونکہ جب آپ اصلیت میں اس کے بارے میں جان لیں گے تو آپ کے ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے جہاں ہمارے گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیوں کی لمبائی کچھ انچ ہی ہوتی ہے تو کوموڈو ڈریکن وہ چھپکلی ہے جس کی لمبائی کچھ انچ نہیں بلکہ دس فیٹ تک بھی پہنچ جاتی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ اگر یہ کسی کے سامنے آ جائے گی تو اس کا کیا حال ہوگا ویسے اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے تو آپ کو تو یہ ساخشت یمراج کا ہی روپ دکھائی دے گی ان دونوں حیوانوں کے بارے میں اتنی جانکاری ملنے کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ اپنے شکار کا کیا حال کرتے ہوں گے لیکن سوچئے کہ تب کیا ہوگا جب یہ دونوں کسی اور جانور کے نہیں بلکہ ایک دوجہ کے ہی آمنے سامنے آ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا مگر مچ کوموڈو ڈریکن کو اپنا شکار بنانے میں کامیاب ہو پائے گا یا پھر خود ہی کوموڈو ڈریکن کا شکار بن جائے گا چلیئے اچھے سے سمجھتے ہیں لیکن اس دشاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ان جانور کے بارے میں تھوڑا قریب سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم مگر مچ کی بات کریں تو اس کے بارے میں ہم کافی باتیں جانتے ہیں بے حد ڈراؤونا دکھنے والا یہ شکاری عام طور پر افریقہ، ایشیا، امریکہ اور اوشیانیا میں آسانی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ دنیا کے ان خاص جانوروں میں سے ایک ہے جو پانی اور زمین دونوں ہی جگہوں پر بڑے آرام سے اپنا جیون یاپن کرنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن یہ دی چوئس کی بات کریں تو ان مگر مچوں کو پانی اور دلدلی علاقوں کے آس پاس دیکھا جاتا ہے ہاں لیکن ان کی کچھ پرجاتیاں میٹھے پانی میں تو کچھ کھارے پانی میں رہنے کے لیے جانی جاتی ہیں اس کے چلتے ہی ان میں سے کچھ کو میٹھے پانی کے مگر مچ تو کچھ کو کھارے پانی کے مگر مچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے مقابلے اب اگر ہم کوموڈو ڈریکن کے رہنے کی بات کریں تو یہ دنیا کے کافی کم علاقوں میں ہی پایا جاتا ہے اسے موکھے روپ سے اندونیشیا کے ایک آئیلینڈ کوموڈو پر دیکھا جاتا ہے یہاں یہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہے اور اکثر ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس آئیلینڈ کے نام پر ہی کوموڈو ڈریکن کا بھی نام رکھا گیا ہے ویسے اس شیطان کو کوموڈو ڈریکن کے ساتھ ہی کوموڈو مونیٹرز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے حالانکہ کوموڈو آئیلینڈ کے علاوہ اندونیشیا کے سنڈا آئیلینڈ اور کچھ دوسرے آئیلینڈ پر بھی کوموڈو ڈریکن دکھائی دے جاتا ہے ویسے عام طور پر یہ زمین پر ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن اگر شکار پانی میں موجود ہو تو پھر یہ وہاں جانے سے بھی پرہیز نہیں کرتا اب آگے بڑھتے ہوئے ذرا ان جانوروں کے شریر کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں پہل اگر ہم مگرمچ کو دیکھیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مگرمچ کے شریر کی لمبائی عام طور پر ساڑھے پانچ پھٹ سے لے کر تئیس پھٹ تک پہنچ جاتی ہے تو وہیں اگر وزن کی بات کرے تو ان کا وزن ایک سو کلو سے لے کر ایک ہزار کلو گرام تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر بات کھارے پانی کے اور میٹھے پانی کے مگرمچ کے بیچ لمبائی اور وزن کو لے کر ہو تو یہاں کھارے پانی کے مگرمچ ادھیک بھاری اور لمبے ہوتے ہیں اس لیے اگر یہاں کوموڈو ڈرائگن سے مقابلہ کرنا ہو تو ہمیں کھارے پانی کے مگرمچ سے ہی اس کا مقابلہ کروانا صحیح ہوگا اس کے علاوہ ان مگرمچوں کا جیونکال چار سال سے لے کر بارہ سال تک ہی ہوتا ہے لیکن اتنے سمیے میں بھی یہ سبھی جانوروں کے دلوں میں اپنی دہشت تو قائم کر ہی دیتے ہیں چلی اب ذرا کوموڈو ڈرائگن پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں دوستو اگر بات شریر کے آکار کی ہو تو یہاں مگرمچ ان کوموڈو ڈرائگن سے دو قدم آگے نظر آتے ہیں کیونکہ جہاں مگرمچ تئیس پیٹ تک پہنچ جاتے ہیں کلوگرام سے لے کر ایک سو چھتیس کلوگرام تک ہی پہنچ پاتے ہیں یعنی اگر مگرمچ اس پر بیٹ بھی جائے تو اس کے لیے ہلنا مشکل ہوتا ہے حالانکہ کی کیول شریر دیکھ کر اس نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا کی کون بھی جیتا ہوگا کیونکہ کئی بار چھوٹی دکھنے والی چیز بھی بڑے کام کر جاتی ہے تو چلی اب ان دونوں حیوانوں کی کوالٹیز پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہاں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے مگرمچ کو ہی لے کر آئے ہیں ان شکاریوں کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے کسی کی بھی نظر ان کے ڈراؤنے شریر اور خطرناک جبڑے پر ہی جاتی ہے اور یہ کافی حد تک صحیح بھی ہے کیونکہ مگرمچ کا جبڑا اور اس میں موجود دانت ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ثابت ہوتی ہے بسے آپ کو یہ جان کر آسچری ہوگا کہ ایک مگرمچ کے موہ میں لگ بھگ ساٹھ سے ستر دانت ہوتے ہیں یہ دانت اتنے مجبوت ہوتے ہیں کہ کسی بھی جانور کا شریر تک پھاڑنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہیں ایک اور چیز جو سب سے خطرناک بناتی ہے وہ ہے ان کا بائٹ فورس دراصل کسی مگرمچ کا بائٹ فورس 3700 PSI تک ہوتا ہے جو اتنا ادھک ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے سٹیل کی پلیٹ بھی رکھ دے تو یہ اس کا کچومر نکال سکتا ہے ذرا سوچئے کہ یہ اپنے شکار کے ساتھ کیا کرتا ہوگا بسی اس بارے میں تو سوچ کر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے فیوریٹ کوموڈو ڈرائگن کی طرف تو آپ کو بتا دیں کہ ایک کوموڈو ڈرائگن کے موہ میں قریب 60 بہت مجبوت اور تیز درار دانت پائے جاتے ہیں یہ اتنے مجبوت ہوتے ہیں کہ اپنے شکار کو پل بھر میں ہی ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہیں اگر بائٹ فورس کی بات کریں تو ایک کوموڈو ڈرائگن کا بائٹ فورس قریب 500 PSI سے لے کر 600 PSI تک ہوتا ہے جب یہ شیطان اتنے بائٹ فورس کے ساتھ اپنے شکار پر لپکتا ہے تو اس کی جان تک نکال دیتا ہے ان کوموڈو ڈرائگن کے موہ کی ایک اور بڑی خاصیت ہے کہ یہ اپنے جبدوں کو کافی ادھک فیلانے میں سخشم ہوتا ہے جس کے چلتے یہ بڑے شکار کو بھی اپنے موہ میں فسا لیتا ہے تو وہیں کوموڈو ڈرائگن کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بار اپنے کل وزن کا لگ بگ اسی فزدی وزن والا ماز بھی کھانے میں ماہر ہے حالانکہ یہاں تک تو ہمیں وینر مگرمچ ہی نظر آ رہا ہے لگن پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست ہم نے یہاں ان کے شریر اور جبدے کے بارے میں تو بات کر لی لگن ابھی بھی کچھ باتیں ہیں جن سے روبرو ہونا بھی بہت ضروری ہے جیسے ان میں پہلا ہے دونوں جانور کی سپیڈ تو آپ کو بتا دیں کہ کسی مگرمچ کی رفتار لگ بھگ پندرہ سے لے کر اٹھرہ کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوتی ہے لیکن وہیں اگر آپ پانی میں تیرتے ہوئے اس کی سپیڈ کو دیکھیں گے تو اور بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ پانی پر کسی مگرمچ کی یہ رفتار قریب تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک پہنچ جاتی ہے یہ ہی نہیں مگرمچ پانی میں رہنے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ایک بار پانی میں جانے پر یہ تقریباً ایک گھنٹے تک پانی کے اندر رہ سکتے ہیں وہیں اگر ہم کوموڈو ڈرائگن کے بارے میں بات کریں تو یہ شکاری جتنا زمین پر اکٹیو ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک پانی میں بھی رہتا ہے کوموڈو ڈرائگن ایک بار میں لگ بھگ ایک ہزار پٹ تک بنا رکے تیر سکتے ہیں حالانکہ یہ بہت اچھے سویمر ثابت ہوتے ہیں لگن اس کے باوجود اب تک ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنی تیزی سے پانی میں تیر سکتے ہیں مگر یہی اگر آپ زمین پر ان کی رفتار کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کیونکہ ایک کوموڈو ڈرائگن زمین پر قریب 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے دوڑ سکتا ہے بس یہ سپیڈ بھی کافی ادھیک ہے کیونکہ ہم انسانوں کی اوسطن رفتار 8 سے 9 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہی ہوتی ہے یعنی اگر یہ شکاری ہمارے پیچھے پڑ جائے تو ہمارے لیے اس سے بچنا تھوڑا مشکل بھرا ہو سکتا ہے بات اگر مگرمچکی کریں تو اسے جنگل کے سب سے سمجھدار جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر ہی پانی میں بیٹھ کر اپنے شکار کے پاس آنے کا اندزار کرتا ہے پھر جب اسے حملہ کرنے کا ایک صحیح موقع ملتا ہے تو یہ بجلی کی رفتار سے اپنے شکار پر لپکتا ہے اور اسے کھینچتا ہوا پانی میں لے جاتا ہے اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ شکار کوئی چھوٹا جانور ہے یا پھر بڑا اسے جب بھوک لگتی ہے تو یہ بس حملہ کرنا جانتا ہے ایک بار جب مگرمچ اپنے شکار کو پانی میں لے جاتا ہے تو پھر اسے پکڑ کر اور زور زور سے رول کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اپنے شکار کو مار کر اس کے شریر کو توڑ سکے مگرمچ کی اس چال کو ڈیتھ رول ٹیکنیک کہا جاتا ہے اس کی یہ ٹیکنیک اتنی خطرناک ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے وہیں اگر آپ کوموڈو ڈریکن کو دیکھیں تو یہ اپنے شکار پر حملہ کرتے وقت اپنے نو کیلے دانتوں اور مجبوط پونچ کا استعمال کرتا ہے یہ اپنے شکار پر اپنے دانتوں کو کچھ ایسے گڑاتا ہے کہ بیچارے شکار کا برا حال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر شکار اس سے بھاگنے کی کوشش بھی کریں تو یہ بھی ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کے ہاتھ لگتا ہے ویسے ہی یہ اس کے شریر کو توڑ کر رکھ دیتا ہے وہیں کوموڈو کے شریر کی ایک اور خاصیت جو انہیں خطرناک بناتی ہے وہ یہ کہ ان کے شریر میں ایک زہر پاہ جاتا ہے پکڑ سے چھوٹ بھی جائے تو بھی زہر کے چلتے اس کی موت ہو جائے گی دونوں جانور کے بارے میں جانکاریاں تو ہم سبھی نے حاصل کر لی لیکن اب وقت ہیں دونوں کے بیچ مقابلے اور اس کے پرینام پر پہنچنے کا مگرمچ اور کوموڈو ڈرائگن کی طاقت اور حملوں کے بارے میں جاننے کے بعد ہم تو اس نتیجے پر پہنچ پائے ہیں کہ اگر ان دونوں کے بیچ لڑائی ہوتی ہے تو اس کا ویجیتہ مگرمچ ہی ہوگا کیونکہ مگرمچ ناکے وال وزن اور لمبائی میں اس سے بڑا ہے بلکہ مگرمچ کے جبڑے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوموڈو ڈرائگن کو بڑی ہی آسانی سے موت کی نیند سلا سکتا ہے وہیں اگر کوموڈو ڈرائگن مگرمچ پر حملہ بھی کریں تو اسے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ مگرمچ کی خال اتنی موٹی ہوتی ہے کہ اس آسانی سے چوٹ نہیں پہنچائی جا سکتی تو دوستوں ہم تو اسی پرینام پر پہنچے ہیں کیونکہ مگرمچ ہی ہوینر ہے اگر آپ کو اس لڑائی کے بارے میں کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں یدی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہمارے آنے والے کسی بھی ویڈیو کو مچ نہ کریں تو جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ